وجہ یہ ہے کہ کون گریفتار کرتا ہے پولیس کرتی ہے نا آئی جی کس کا ہے پروینشل گورنمنٹ کا ہوتا ہے یا تو آئی جی انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہے یا کسی اور آثورٹی کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے اگر وہ پروینشل گورنمنٹ کے تحت کام کر رہا ہے تو ultimate responsibility چیف منسٹر اور کیابنٹ پہ آتی ہے کیونکہ وہ ذمہ دار ہوتے ہیں کہ انتظامیاں فیر ان فری الیکشن کرائے election commission guideline دیتا ہے election election commission کرواتا ہے لیکن اس کے جو انتظامی پہلو ہیں جس میں کیمپین میں پکڑ دھکڑ کے معاملے ہوتے ہیں code of conduct یا تو code of conduct کی violation ہو تب تو آپ کوئی action لے سکتے ہیں لیکن اگر code of conduct کی violation نہیں ہے تب آپ اس قسم کی کاروائی نہیں کر سکتے جو کی جا رہی ہے تو کیابنٹ اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں نہیں معلوم یہ نظام کس طرح چل رہا ہے کراچی میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے یہاں لاہور میں بھی اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے تو اب تو یہی ہے کہ اسی طرح فیر election ہے کہ ایک پارٹی کو فارغ کر دو ایک پارٹی کو نکال دو باقی پارٹیوں میں اس طرح election ہوں کہ کوئی پارٹی majority نہ لے پھر حکومت بنا لیں گے جو پریزنٹ انتظام کو منیج کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ اس election سے پاکستان میں جمہوریت کو فروغ ملے گا بلکہ پاکستان میں تو اب جمہوریت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہی ایک روایت سمجھ لیں یا مزاق سمجھ لیں ادروائز عملی طور پر ہمیں اس کے جو نمونے مل رہے ہیں وہ سارے ایک سارے اس کے خلاف ہیں اور جو ابھی تک اطلاعات ہیں ہمیں فائنل اطلاع کا ہمیں نہیں پتا کہ باہر سے جو ابزر رہائیں گے ان کو تین سیٹیز کی اجازت کی میں نے خبر اخبار میں پڑی تھی کہ لاہور اور کراچی اور اسلام آباد کیونکہ ان کے سیکیورٹی کے مسائل ہیں لہذا ادھر ادھر نہیں جا سکیں گے جہاں لے جائے جائے گا وہیں جائیں گے چل یہ ٹھیک ہے ہم نے ماضی میں election دیکھے ہیں لیکن یہ election اتنا یونیک ہے کہ میں آپ کو اس کے وہ فیچر گنما سکتا ہوں جو کہ تاریخ کے اندر لکھے جائیں گے اور اس تاریخ میں بھی جو الیکشن جس طرح دیکھا جائے گا وہ ہمیں ابھی سے نظر آ رہا ہے اور جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ election کمیشن کو نظر نہیں آ رہا پتہ نہیں کس قسم کی اینک لگاتے ہوں ڈاکٹر رسول بخشری صاحب آپ کس پہ ذمہ داری اس کی آئیت ہوتی ہے بار بار ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو امتیازی صلوق ربہ رکھا جا رہا ہے یقین دہانیاں بھی کرائیں گے election کمیشن کی جانب سے کوٹ می بھی کے لیول پلینگ فیلڈ کو ہم یقینی بنائیں گے لیکن جو کچھ ہو رہا ہے تو ذمہ داری کس پہ آئیت ہوتی ہے election کمیشن نگران گنمنٹ کس پہ دیکھیں اس میں تین ادارے ہیں جن کو ذمہ داری لینی چاہیے تھی ابھی لے سکتی ہیں ایک تو election کمیشن نگران پاکستان ہے اور اگر اعتماد اور اعتبار election کمیشن نگران پاکستان پر نہیں ہے اور ازادانہ اور منصفانہ انتخابات نہیں ہوتے تو جو بھی حکومت بنے گی بڑی کھوکلی ہوگی اس کوئی ملک میں نہ وقت ہوگی اور جب باہر جائیں گے تو کس چہرے کے ساتھ جائیں گے کس قانونی اور آئینی جائزت کے ساتھ باہر جائیں گے تو election کمیشن نگران پاکستان کی سب سے پہلے تو ان کی ذمہ داری ہے دوسری پر ذمہ داری جو ہے وہ نگران حکومتوں کی ہے صبح حکومتیں اور جو وفاق کی حکومت ہے کہ کیا وہ آئین کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور جو نگرانی اور ایک منصفانہ انتخابات کرانے کا جو ان کا ایک منڈیٹ ہے اینی فرض ہے کیا وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے ان حکومتوں کی ہے وزیراعظم سے پوچھا جائے اور پنجاب کے وزیراعظم سے پوچھا جائے اور اسی طریقے سے دیگر وزیراعظم سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیا انتخابات کرانے کے لیے انتخابات کے عمل کو آپ نے شفاف اور آزادہ نہ بنایا ہے یا ایک پارٹی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو امیدوار بہن نکل کے کوئی کمپیان نہ کر سکیں تریسی ذمہ داری محسومتوں کے ہماری عدلیہ کی بھی ہے کہ وہ پھر جو شکایت آ رہی ہیں وہ بروقت کیا فیصلے کرتے ہیں قانون کی کیا تعبیر کرتے ہیں آئین کی کیا تعبیر کرتے ہیں کیا اس سے پھر ایک جو پرسپشن پیدا ہوتا ہے انتخابات کے بارے میں وہ آزادانہ اور شفاف انتخابات کا ہے یا کوئی اور کوئی تاثر پیدا ہوتا ہے میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تک جن آئینی اداروں کی میں نے بات کی اس میں نوکر شاہی سب سے سر فارست ہے کہ وہ بالکل موم کی ناک بنی ہوئی ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کی وہ حیثیت ہو جو پاکستان بننے کے بعد تھی یا انگریزی دور میں تھی کہ وہ بالکل خودمختار تھے آئین قانون کے مطابق فیصلے کرتے تھے اب وہ ان کی حیثیت سیاسی گماشتوں سے زیادہ نہیں ہے وہ کسی کی تابداری کرتی ہیں اور پھر ان کا ایک پولیٹیکل پیٹنز ہوتا ہے وہ کلدار وہ ادا نہیں کر رہے جن کو کرنا چاہیے تھا ہے ڈاک سب نے ایک بڑا ہم نکتہ اٹھایا تھا انٹرنیشنل اوبزرورز کے حوالے سے کہ ان کو محدود شہروں میں صرف اجازت دی جارہی ہے تو کیا یہ کوئی آئیڈیل سیمپلنگ ہے کیا اس کے اثرات ہوں گے نہ اجازت دینے کے تمام علاقوں میں صرف چند شہروں تک محدود رکھنے کے وہ اس لیے کہ جو کچھ کہاں جا رہا ہے انتخابات کے بارے میں کہ کیا ہو سکتا ہے مختلف اضلاع میں ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح اطلاعات نہ ہوں اور افوائیں ہوں لیکن ہمیں حکومت کو ہمیں سب کو چاہیے کہ یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں انتخابات ہو رہے ہیں صرف کسی ایک یا دو یا چار منتخب سیاسی جماعتوں کو سامنے لانے کے لیے انتخابات نہیں ہو رہے ہیں یہ ہمارے مستقبل کے بارے میں ہیں استحقام کے بارے میں ہیں محشت کے بارے میں ہیں ہماری ایندہ والی نسلوں کے بارے میں ہیں تو اس کے ہر ایک اسٹ ہے کہ ہمیں تو چاہیے یہ کہ ہم دنیا بھر سے مدعو کریں زیادہ سے زیادہ مبصرین کو اور کہیں کہ دیکھیں کتنا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو رہے ہیں تو اگر وہ ان کو سہیوال نہیں جانے دیتے خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں نہیں جانے دیتے پنجاب اور سندھ کے دیگر علاقوں میں نہیں جانے دیتے تو تاثر یہی جائے گا کہ یہ کنٹرول ایک ایک ایکسرسائز ہے اور آزادی نہیں ہے تو میرا خیال ہے یہ تاثر جو بار بار بنتا چلا آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ غلط ہو ہم حالات کو غلط پڑ رہے ہوں لیکن ایک جب تاثر پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نہ عوام کے نظروں میں زائل کر سکتے ہیں آسانی سے نہ انٹرنیشنل کمیونٹی جس طرح سے آپ کے نظام کو آپ کے ریاست کو آپ کے معاشرے کو آپ کے سیاست دانوں کو دیکھتا ہے وہ اس کو تبدیل نہ کر سکتا وہ تبدیل نہیں ہو سکتا